سلی اللہ نبی اینا سلی اللہ محمد جی اسلام علیکم جی میرا نام قاسم علیشہ ہے اور میرے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر جعوید صاحب موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کی جو بہت بڑی پہچان ہے وہ صورت رحمان کے ساتھ علاج ہے اور بڑی دنیا ایسی جو لا علاج لگلیئر کر دی رہتی ہے یہ ایک ڈاکٹر صاحب کو فیض ملا ایک بزرگ سے بہت بڑے بزرگ بڑی دنیا ان کی فین ہے اور یہ اس سے پہلے کی جو ہماری نشستیں ہیں کمال یہ ہوا کہ آج کی نشست بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے والی نشستیں لاکھوں لوگوں نے ان کو سنا فیڈبیک دیا میں بلکہ خود ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک دن ملاقات میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نیچے لوگ دعائیں دے رہے تھے جولیوں تھا کے دعائیں دے رہے تھے کہ ہم گواہ ہیں کہ ہمیں فائدہ ملا ہے تو آج کی ہماری جو نشست ہے یہ اس کو سیریز ہی سمجھئے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گاہے بگاہے مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے اور جو ہم بات چیت کرتے ہیں بڑی وہ آبیس سی باتیں کامن باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے ایسی باتیں جو کام کی شکل میں ہیں کوئی فائدہ دے سکتی ہیں اور وہ بھی ایک سوچ کا لنگر فرام کر سکتی ہیں وہ ہمیں کٹھے بیٹھ کے کر سکیں میرا موضوع آج کا راکشتب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں برا برے کا دوست ہے اچھا اچھے کا دوست نہیں اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ سارے برے مل کے وہ لابنگ کرتے ہیں سٹریٹیجی بناتے ہیں چلاکییں کرتے ہیں اور اچھوں کو بڑا مشکل وقت دیتے ہیں اچھا اکیلے رہ جاتا ہے جو اچھے ہیں وہ ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں ہے کندے کے ساتھ کندہ ملانے کو تیار نہیں ہے اور بروں کے مقابلے میں ان کے نصیب میں پھر ہار لکھی جاتی ہے چیلنج کا شکار رہتے ہیں سٹریس پر رہتے ہیں کیا کیا جائے کہ اس معاشرے کے اچھے کیسے کٹھے ہو جائیں برے جو ہیں اگر وہ اکٹھے ہیں تو اچھوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے یہ کیسے سکھا جائے السلام علیکہ یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابہ یا حبیب اللہ شاہ صاحب میرے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حال ہے اور وہ میرا رب اور اس کا رسول اور ان کا دیا ہوا قرآن ٹھیک اب لوگوں کو شاید بات نہ پسند آتی ہو میں پہلے بھی آپ سے آف در ایک اور جب بات ہو رہی تھی یہی ہو رہی تھی کہ جو نیگٹیف مائنڈ سیٹ ہے وہ تو آپس میں فٹا فٹے کٹھے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے مفادات کا خیال کرتے ہیں جی اور جینے دو اس کو کہتے ہیں یا کھاؤ اور کھانے دو ٹھیک ہے لیکن جو نیک اذرات ہیں یا سو کال یا اپ رائٹ ہیں ان کا یوزلی کٹھا ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہی انسان کا اصل ٹیسٹ ہے اور یہ سرکاریں دو عالم کے ظاہری حیات سے پردہ کرنے سے لے کے آج تک مسلمانوں کا اصل ٹیسٹ ہے کیونکہ اچھے جب کٹھے ہوتے ہیں تو مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ان میں سے لیڈر کون ہوگا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ جتنے مرضی اچھے ہیں ظاہری طور پر آپ اپنی نظر میں بھی دنیا کی نظر میں بھی اپنے کریکٹر وائز آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا میں نے کوئی چوری کیا میں کوئی زانی نہیں ہو شرابی نہیں ہو ڈاکہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں بھائی آپ نے نہیں کیا یہ اللہ کی طرف سے توفیق تو آپ کو ہمبل ہو جانا چاہیے تھے یہ بھی عبادت ہے ٹھیک ہے تو اگر تو آپ یہ سمجھیں کہ رب کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میری ہی تسبیح کر رہی ہے تو وہ تو پھر گناہ گار بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر کسینوں میں بھی کہیں اس کی تسبیح کسی طریقے سے ہو رہی آپ کو نہیں پتا سپٹیز بھی ہو رہی ہو گی تو جیسے انہوں نے کہا ہے بہت بڑے شاعر ہیں کہ مہبت تسبیح تو سبی ہیں مگر ادراک کہاں زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں آہا زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں ٹھیک ہے اب اگر میں نیک ہوں تو یہ کسی کے سر پر کیا حسان ہے میں اپنے لئے ہوں مجھے اس کا فائدہ ہوگا اللہ کی خاطر ہوں تو اگر میں اللہ کی خاطر ہوں تو یہ مجھے اللہ نے توفیق دے دی اللہ نے اگر توفیق اگر یہ نکتہ میرے ذہن میں رہے کہ یار یہ اللہ کی توفیق صحیح ہے جو میری نیک نامی ہے یا میں نیک ہوں یا میرے مجھے اپرچنیٹی نہیں میری برائی کی یا میرے میں اتنی حمت نہیں ہے بزدے لوں اور یا پھر اپرچنیٹیز کے باوجود بھی اگر میں اپنے رب پہ کھڑا رہا ہوں وہ اپنے رسول کو نمونہ رکھا ہے سامنے اور ان کے نمونے کے مطابق ان کی اگزامپل کو فالو کیا ہے تو تب بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق کی اب یہ ہمبلنس نہیں جب آتی یہ سب جب اکٹھے ہوتے ہیں ان کا آپس میں یہی مسئلہ پڑ جاتا ہے یوزیلی زیادہ نیک لوگوں کا یا اپرائیٹ لوگوں کا کہ یہ آپس میں بھی اپرائیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمبل ہونا ہوتا ہے اور اس میں یہ اصل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہتر کون ہم میں سے لیڈر کون ہوگا یا جو تم میں سے بہترین ہوگا یہ کیسے پتا چلے گا یا جو اللہ کے نزدیک جو تک تقویٰ میں بہتر ہیں یا جنہیں اللہ نے فضیلت دے دی اب یہ فیصلہ اللہ نے تو نیچے آ کے نہیں بتانا یہ دیپ انسائیڈ آپ نے اپنے نفس پہ پہن رکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں رزانہ جاتے ہیں یا کسی بھی کمیونٹی میں رزانہ بیٹھتے ہوں اپنے کالیج میں میں تو کالیج کا نام لوں گا یا کسی بھی دفتر میں آپ بیٹھتے ہوں کولیگز ہوں پتہ ہوتا ہے کہ فلان بندے کی فلان چیز کی ایبیلیٹی میرے سے بہتر ہے فلان کام وہ بندہ بہتر کر سکتا ہے تو اگر ٹیم برگ کرنا اور لیڈرشپ کا یہ بھی ایک رول ہوتا ہے ساروں تو سرکار دو عالم نے کس طرح انسانوں کو کٹھا کیا تھا وہ اس وقت تو جڑ قوم تھی نا مسدسِ علی پڑھ لینا کہیں گھوڑا بڑھانے پہ گھڑا پانی پینے پلانے پہ جگڑا تو مسئلے تو وہیں پہ تھے لیکن سرکار دو عالم ایک تو خود اپنی ایک مثال تھے بہترین مثال سارے انسانوں کے لیے ہوئی ہیں انہی کو فالو کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور تو نہیں کسی ان سے زیادہ ہو سکتا پھر ان کے پیارے جو ان کے قریب تھے ٹھیک ہے لیکن آج تک حسین کا جو مشن جو یہ ٹوٹا پوٹا اسلام پہنچا رہا ہمارے تک یہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے نہیں تو وہ تو کہانی چینج کر دی گئی سارا کچھ ہو گیا تھا آج کے دور میں میڈیا کے دور میں بھی روز ہی کچھ کل جو چیز اچھی ہوتی ہے اگلے دن کچھ اور ہوتی ہے اب تو ویسے ہی اٹیویشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا تو انٹیلیجنس بھی اب جینون نہیں رہی ٹھیک ہے تو کچھ کا کچھ ہوتا جا رہا ہے تو اس میں ان ساروں کا حل جو تھا وہی تھا کہ اپنی پہچان اگر مجھے اپنی پہچان ہوگی نا اپنے رب رسول کے ریفرنس سے اور قرآن کے ریفرنس سے تو میں ہمبل رہوں گا میں کبھی بھی اپنے آپ کو جب میرا بینچ مارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ٹھیک ہے یا ان کے پیارے میں مولا حسین کا پھر عام زندگی میں سٹینڈ لینا اس میں بھی ہوگا تو مجھے پتا ہوگا کہ یار میں بڑا ماتھا میں اتھو اتھو دوڑ گیا سا جب میں ہمبل رہوں گا ٹھیک ہے میرا مقصد اگر اللہ ہوگا پرائیم ایمپورننس میری اللہ ہوگی ٹھیک ہے تو پھر مجھے اپنے دوستوں کو سار لے کے جانے میں میں کئی جگہ پہ کامپرومائز کروں گا ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور ان کو آہستہ آہستہ اس سائٹ پہ لے آوں گا کہ وہ ٹیم اکٹھی ہو جائے گی لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے چودہ سالوں میں ہوا نہیں ہے ٹھیک یہ بھی اس کی توفیق سے ہونا ہے یہ تب ہی ہوتا ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکو منجمنٹ بڑا مشکل کام ہے میں اسی کو یہ آگے بڑھاؤں راکھ صاحب تو اس پہ میں نے ایک کتاب پڑی میری بڑی پسندہ کتاب ہے اگو اس اینمی رائن ہالیڈیز کی وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ٹیم بنا ہی نہیں سکتے وہ ساتھ جڑی نہیں سکتے جن کی ایگو بڑی ہائے ہوتی ہے اور آج تو مارڈرن سائیکالوجی میں جو بلیم گیم ہے اس کی اوپر جو راکھ صاحب کتابیں پڑی لکھی جاتی ہیں سائیکالوجی کے جتنے مزامین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کی ایگو اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایگو بچانے کے لیے ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے وہ الزام کسی کو دے رہتا ہے جو کہ بدترین دشمن ہے تمام کی تمام خانکائیں ماضی میں دیکھیں وہاں کچھ پریکٹسز تھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کے ذریعے ایگو مینج ہوتی تھی ایگو کو ختم کیا جاتا تھا ایگو کو اچلا جاتا تھا آج کے جدید زمانے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کیا کریں کون کون سے عمل ہے ویسے تو اسلام جو ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ پہل کرنے کا حکم بھی اس لیے کہ ایگو ختم ہو سکے لیکن ایک عام شخص راٹ سب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا کیا کرے تو اس کی ایگو مینج ہوگی اس کو لگام دلے گی اس کے ریلیشنز بہتر ہوں گے اچھا اچھے کے ساتھ مل سکے گا ٹیم بیلڈنگ سیکھ سکے میں نے آپ پہلے ہی اس کا جواب دیا کہ اگر اس کی اگزامپل وہ چاہتا ہے کہ اس کی ایگو جو ہے وہ کنٹرول میں رہے ٹھیک ہے فالس ایگو جو ہے اس کی تو اس کو اپنا کوئی ہیرو رکھنا پڑے گا کہ میں نے اس طرح ہونا ہے ٹھیک ہے چھوٹے بچے سے شروع ہوتی چھوٹے بچے کے سامنے سب سے پہلے تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں ٹھیک تو ماں باپ کو دیکھ کے یا اپنے بڑوں کو دیکھ کے بچہ نکال ہوتا ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور مسلمان کے گھر میں اس کے چوتھ پیدا ہوتے ساتھ ایک تو کان میں اذان دے دی جاتی ہے تو اللہ رسول کا نام اس کے کان میں چلا جاتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کوئی بچے کو کیا سمجھے ایک دن کے بچے کو نہیں یہ وائبریشن اس کے اندر جاتی ہے یہ اس کے ڈیٹے میں آ جاتی ہے کوئی اس کا رول ہے اللہ کوئی سمجھتا ہوگا لیکن اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے چار پانچ چھ سال گھر میں نماز روزہ کوئی مسجد سے سپیکر کی آواز کوئی نہ کوئی ٹی وی پہ بھی بات یا خود گھر والے بات کر رہے ہیں کہیں جی رکھتا ہے کہ یہ جو میرے ہیرو تھے ماں اور باپ جہاں یہ پھنس گئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کرے گا اللہ مالک ہے تو اسے اللہ اور نبی کی پہچان ہونے شروع ہوتی ہے تو وہ ہی بیس بات آگئی کہ جتنا مرضی وہ اچھا ہو جائے وہ سرکار کو اگر اپنے سامنے مثال رکھے گا ٹھیک ہے یا ظاہری حقان کا ہی نظام جو ہمارا تھا تو وہ اپنے مرشد کو اپنی اکرمثال رکھے گا تو وہ ہمبل رہے گا وہ ہمبل رہے گا اگر اس کا ایک امام ہے اس میں اس کی پیچھے کھڑا ہونے ہیں یا امامل میں کہتا ہوں کہ اولیاء یا مولا علی کی ایک ایزمپل سامنے رکھ لے گا یا میں پھر وہ سید و شہدہ کی بات کروں گا کہ امام حسین کی یا ان کی مثال سامنے رکھے گا تو ہم میں سے کون مائیکل آل ہے جس نے ان کے جیسے کارنامے کر لیے تو وہ ہمبل رہے گا کہ نہیں رہے گا بالکل ٹھیک اپنی اوقات میں ٹھیک ہے اور ساتھ اس کا مقصد اگر اللہ ہے اس کا ایم اگر اللہ ہے کہ میرا اللہ نراز نہ ہو ٹھیک ہے تو اللہ کے پیارے نراز نہ ہو آج بھی کسی بھی وقت آپ نے زیادہ سٹڈی نہ بھی کی ہو آپ نے گھر سے ہی تھوڑا بہت اللہ رسول کا نام سنا ہو ٹھیک ہے مہینے میں چار بار جمعہ کوئی مسجد گئے ہوں کسی ٹوٹے پوٹے مولوی صاحب کا بھی تھوڑا بہت بات سنا ہو سچا جھوٹا جیسا بھی وہ لیکن سرکار کا نام یا کربلا یا سرکار کی زندگی کے بارے میں یا ان کی زندگی کے جو بھی مسائب ہیں بدر روحد خندق سارا کچھ اس نے ذرا ذرا سے بھی سنا ہے تو اس کو جب بھی کوئی مشکل ٹائم آئے گا جب وہ ریلی چاہتا ہے مسئلے کا حال اور وہ یہ سوچے اگر کہ یار میری جگہ اگر سرکار دولم اس وقت ہوتے تو کیا کرتے یا وہ سرکار سے پوچھ لے دور ان کا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو دل میں پوچھ لے دل فوراں آپ کو آپ کو پتا ہوتا ہے میں نہیں یہ مانتا بار ٹھیک ہے جو لوگ ذہنی طور پر صحت من لوگ ہیں جو بھی ایوریج لیول ہے اس میں اگر وہ ایک لمحے کو سوچے کہ یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے جس چیز کو آپ ضمیر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دل کی پہلی آواز کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کو ضرور گائیڈ کرتی ہے اس فون میں یا کسی کمپیوٹر میں آپ ذرا سا ہینکی پہنکی کرنے لگتے ہیں مفت کہتا ہے یہ سوفٹوئر آپ کو یہ مسئلہ ہو جائے گا آپ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے تو جس نے یہ مشین بنائی ہے اس نے اس کے اندر بھی یہ چیک این بیلنسز رکھے ہیں وہ آواز ضرور آتی ہے لیکن اگر آپ اللہ کو ہی ٹھنڈ کر آ دیں تو پھر دل مردہ ہو جاتا ہے جب دل مردہ اللہ ہے کے احساس ٹھیک ہے خدا جیسے کہہ رہا ہے کہ جس قوم کو میں تباہ کرنا چاہتا ہوں جب میرا فیصلہ ہوئی تو جس میں تباہ کرنا ہے تو میں اس کے جو کرتا دھرتا اور امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو خود سے کافل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ خوف خدا سے فارق ہو جاتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں امیر کہلے ہیں امیر لیڈ کرنے والے ٹھیک ہے لیڈ کرنے والے تو وہ لوگ خوف خدا سے فارق ہونے کہ اللہ ہو اللہ یا اپنی میں اپنی ایگو میں پڑ جاتے ہیں اور یہ ایگو آخرکار آپ کی ٹکرانی ہوتی ہے کبریہ کے ساتھ اور پھر آپ کا نشان تک نہیں رہا تھا فیرون کو اس نے فارق کر دی ہے خوف خدا سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بڑا مشکل زمانہ اس کو فتن کا زمانہ بھی کہا جاتا ہے فتنے بڑھیں ہم ایسے کہیں ایسے سننے والے ہوں گے ہمیں سننے والے فالو کرنے والے جن کا چیلنج کسی بڑے مشکل بندے کے ساتھ اور وہ مشکل بندہ کوئی ہو سکتا ہے لائک پارٹنر ہو سکتا ہے باس ہو سکتا ہے دفتر کا ماحول ہو سکتا ہے ساس ہو سکتی ہے کوئی کمپینین ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دوست طرح اور دشمن بن گیا کوئی بھی شخص جس کا واسطہ کسی مشکل بندے کے ساتھ ہے وہ کیا کرے کیونکہ اس کے نفذ آخر کار وہ تھک جاتا ہے جواب دے جاتے ہیں انسان ہے کمزور ہے وہ تھک جاتا ہے اس سے لڑتے لڑتے اس کو ٹھیک کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور باز اوقات سامنے والا بڑا چالاک ہوتا ہے بڑا ٹرکی ہوتا ہے ایبل ہوتا ہے اور ایک شریف بندہ سیدھا بندہ جس کے جو دل میں ہے وہی زبان پہ اور وہی وہ کر کے دکھاتا ہے اس میں ہی منافقت نہیں ہے چلاکیہ نہیں ہے صدہ جائے وہ کیا کرے اس ٹرکی شخص کے ساتھ وہ کسی طاقتور سے دوستی کر لے پھر آپ کی ملے کے تھانے دار سے دوستی ہو تو میرا خیال ہے کہ بڑے بڑے ہمبلوں کو میں دیکھا ہوں ہمیں سڑکتے چھپینا کرا رہے ہیں اندھرے مسجد میں آواز ہی چینج ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پسا لگتا ہے پھائیے دا چھوٹا تھانے دار لگ گیا تو اگر آپ کی ڈاڑے سے پریت ہو جائے رب سے آپ کا دوستی ہو جائے میں نے رب کے کسی دوست کو ڈپریشن اور انزائٹی میں نہیں دیکھا واہ اوسرت پہ میں نہیں دیکھا ٹھیک ہے میرے پاس ایسے ڈاکٹر ایٹی پرسنٹ پیشنٹ حالانکہ میں جینرل پیکٹس کرتا ہوں ایک کنسلٹنٹ فیزیشن کی پیکٹس کرتا ہوں انٹینسیب کیر میرا پیشن ہے دو ایکسٹریم سے میں میڈیسن کی بیٹھا ہوں لیکن سائیکال سائیکالوجی یا سائیکیٹریسٹ کی پیکٹس میں نہیں کرتا ہے از اہول لیکن اس فقط ایٹی پرسنٹ پیشنٹ جو ہے وہ مریض نہیں ہے میڈیسن کی ڈیزیز کا مریض نہیں ہے جو ریل سکنیسز ہیں لیکن وہ دیپریشن اور انزائیٹی کا مریض ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح ریفلیکٹ کر رہی ہے اور وہ پریشان ہوکے ٹیسٹ کراک رہا کے سکینز کراک رہا کے اتنا وہ ڈیٹا ہوتا ہے اور پھر رہا ہوتا ہے ڈاکٹرز بھی ظاہری بات ہے اب یہ کاروبار ہو گیا اور ڈاکٹرز کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے مجورٹی کے پاس وہ بھی اور سے اور ٹیسٹ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے اور اگر اچھا سائیکالوجیس یا اچھا سیکیٹرز یا اچھا لسنر جیسے آپ ہیں وہ اگر دو منٹ بیٹھ کے اس کی بات سن لے تو اس کو یہ پتہ چل دے تو مسئلہ تیری بیوی ہے اس کا مسئلہ تو اس کا دفتر ہے اس کا مسئلہ اس کا کاروبار ہے اس کا مسئلہ اس کی بیٹی ہے بیٹا ہے اس کا سٹیڈی ہے یا اس کا رشتہ ہے یہی مسئلہ ہیں یہ فسا وہاں ہوا ہے وہاں سے کانی شکل یا اس نے ظلم کمائے ہاں ٹھیک ہے صحیح میرے پاس پیشنٹ آیا میں اب مثالیں میں آپ کے دل سے بھی بات کرتے ہیں میرے پاس پیشنٹ آیا اتنی فائل اٹھائی ہوئی لاہور کا میں کہتا ہوں کوئی بندہ نہیں اور جب اس نے آغا خان والی فائلیں کھولنی شروع گی میں کراچی بھی دکھانا ہے تو اب اس نے انگلینڈ جانا تھا ٹھیک ہے اور مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس کو بار بار ڈائریا لگتا تھا وہ کھا بھی نہیں سکتا تھا اور کہتا ہے کہ ڈاکٹ صاحب اب وہ اس بات پہ آگیا ہوا تھا کہ یہ ایسا کوئی بیماری ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آرہی اب یہ میری بیوی اور بچوں میں بھی چلے گئی ہے پوری فیملی چار لوگ اور ڈائریا 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 ویٹ لوز کیے ہوئے ٹھیک ہے اور اب کسی ڈاکٹر نے کہا جی ٹی بی کی دعائی شروع کر دیں ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آرہا تو وہ بچارے میرے تک آئے ہیں اور آکے شروع یہاں سے کیا ہے ڈاکٹ صاحب مام آپ کی سورہ رہ مان سنائے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑا اچھا جی شروع یہاں سے کیا ہے بلہ وہ نے بڑا اگریسیب لی اس نے بات شروع کی کہ ڈاکٹ صاحب نے شاید سورہ رہ مانی کلینک کے بھی دینی ہے کہ میں پہلے ہی درستان کے پاس یہ ہے میں کر رہا ہوں میں چھپ کر کے ان کو دیکھا اور سارا انٹرسٹ اس کا ساتھ کہ یہ ساری فائل دیکھیں دیکھیں اگر اس فائل میں مسئلہ کا اللہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نکال چکا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میں نے اس کی تسلیخ خاطر وہ بھی دیکھ لی لیکن اس کو چیک کرنے کے بہانے بات اور کئی جا رہا ہے کہ ڈاکٹ صاحب میں ٹھیک ہو گیا نہ پھر یہ میری بیوی میرے بچے یہ بھی آپ نے ٹھیک کرنے مرے سارا دیکھنے کے بعد میں نے صرف اس سے اتنی بات کی میں نے کہا بھائی صاحب اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو یہ کب سے شروع ہوا ہے ٹھیک ہے بیگم بھی بولی ہو گئے یہ چھیک ماہ سے ہمارا یال ہو گیا ٹھیک ہے بار 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 لیکن تین ماہ سے اور زیادہ ہو گئی میں نے صرف اس سے اتنا کہا میں کہا کاروبار کیا بزنس تھا جو میں کہا نہیں آپ کی سورس آف انکم کوئی ایسی ہے عام ڈاکٹر ہو تو ویسے میں ڈاکٹری کرنے میں کہا جی آپ پانی اپنا ابال کے پیئیں یہ پانی کامن سورس ہے اور یہ وہ وہ سارے کام ہو چکے تھے میں سادی سی بات کی میں کہا یار آپ کی سورس آف انکم ہے آپ نے کوئی چھ ماہ پہلے کوئی وراثت میں سے تو حصہ نہیں لیا اچھا وہ تھوڑی در در دیکھتا رہا کہتا ہے کہ نہیں وراثت سے نہیں حصہ لیا وہ ڈاکٹر ساں بسی دوبراہ آیا وہ وڈے پائیان دی لیا دی کوئی نہیں ٹھیک ہے بھائی فہت ہو گئے نہیں کوئی ایسے چکر نہیں کہا میں آیا میرا کاروبار ہوئی اپنا کاروبار کر دے نے میں اہم ہی میں نے کہا میں کہا وڈے پائیان کو لوگ کوئی تسری تھک لالیا ہو گئے اس نے ایک کہکا لگایا کہندہ ہے وہ تے لاندھی رہنے ہیں ایدا کی تل لگے میں کہا چھ ماہ پہلے جب سے یہ ڈائریا شروع ہو اور آپ کے بی 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 بچوں میں چلا کیا ہے آپ نے کوئی کارنامہ کیا ہو کوئی ان سے جھوٹ بولا ہو کہا ڈاٹ سا وہ جڑی ساڑی پر جائیے نا وہ میں نے شاک کے کے انہیں سارا کچھ پچھے لیا جانا ہے پائیان میں نے بہت پیار کر دے نے بلکہ میں نے بیٹا کیا دے نے میں نے انہوں نے کچھ چھوٹ بول کے ایک بزنس شروع کیتا ہے اور چھ مینے پہلے شروع کے انہوں نے پیٹھ نہ کیتا لگے میں نے کہا آپ بھائیان کو جا کے سچ پتائیں یہ نہ کہیں کہ میں نے اس لیے لیا لیکن انہوں نے کہا بھائیان میں چھوٹ بولیا ایسی میں کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آئندہ آپ نے بھائیان کو تھوک نہیں لگانا ایک بندہ آپ کو پیار کر رہے اور آپ ان کی اولاد نہیں ہے میں کہا اگر وہ بیوی بھی لے جائے گی پیچھے میں کہا آپ بھی تو بھائیان کا پیچھے بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا رائٹ زیادہ ہے لیکن آپ نیگٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے دار ساب پڑ نہیں پہ گیا تو آڑے کو آکے اب وہ بات کو چھوڑنا مسئلہ تھا اپنی گلتی ماننا میں نے کہا آپ میری بات مان لیں بیگم کو میں نے کہا بھائی آپ بھی اس پر سوچیں بھائیان میں تو اس کو پہلے ہی کہتی ہوں کہ وہ بھائی جو ہے نا وہ بہت چلاک ہے میٹھی چھوڑی ہے وہ ہی انہوں نے اس کو بیٹا کلوانا شروع کرویا ہے لیکن وہ جادو بہت کراتی ہیں ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں میں کہا جی کیا پڑھتی ہیں کہتی وہ نا مجھے تین چار تصویہیں تو پتہ ہیں میں کہا قرآنشی بھی پڑھتی ہیں میں کہا جدو اند ہے صحیح میں کہا چلو وہ پڑھ دیتے ہیں اپنے لئے پڑھ دیئے اچھا چلیں ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے میں کہا نہیں آپ یہ کر کے دیکھ لیں آپ نے آج سے کوئی ٹیسٹ نہیں کرنا دعائی میں آپ کو ایک دو لکھ دیتا ہوں جو آپ کھا رہے ہیں لیکن آپ یہ کر کے دیکھیں چلیں آپ نیت تو کریں اور چلیں سورہ رحمان جو ہے نا وہ نہیں سنتے میں نے کہا اگر آپ کی جگہ نبی پاک ہوتے تو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ یہ کرتے وہاں وہ بنتے کو چٹکا لگا چھپ کر گیا میں اس کو کسیدہ برداشیف سنا دیا کہ سورہ رحمان تو یہ پہلے ہی ریفیوز کر رہا ہے حالانکہ کسیدہ ہم صرف فالج کے لئے بتاتے ہیں میں نے اسے کسیدہ سنایا وہ سنتے ہوئے بھی رو پڑا چھپ کر گیا چلا گیا آج آپ کے آتے ہوئے راستے میں اس کے میں فون آیا ہے کہ ڈاٹ صاحب کتے ہو میں کہے جی میں کہیں جا رہا ہوں میں کہا ہسپٹل آیا تھا میں کہا نہیں ہسپٹل نہیں میں نکل آیا ہوں کہیں میں نے کیا بات ہے خیر ہے پھر ڈاٹ صاحب میں قدم بوسی لیا میں کہے یار میں قدم بوسی نہیں کہا ڈاٹ صاحب اللہ تو اڈا پلا کرے میں اپنے پائی صاحب کل بیٹھا چھپ ہے مہینہ پہلے وہ دن تو اڈک اٹھکے اگلے دن آکے میں سچ تھا سیا سی لیکن آج دن میں بھی داستا ہے کہ میں کیوں کیتا سی سچ بھی بولا ہے لیکن ڈاٹ صاحب مہینہ ہو گیا میں اور میری بیوی اور بچے سب ٹھیک ہیں لیکن یہ گل نہیں سمجھائی تھے ڈاٹ صاحب وہ جوٹے فلانے اسپلانے کیا سی ٹی بی ہے تو فلانے اسپلانے کیا سی توانوں وہ ایک انفلیمیٹری بول ڈزیز ہے وہ ہے کسی نے کہا تھا تمہیں یہ ہے مہدود علم سی ٹھیک ہے میں کہا آپ نے بس نبی پاک کو سامنے رکھنا ہے جب آپ اس طرح کی حرکت کرنے ہیں میں کہا یہ اتنا زیادہ پیسہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک سائی اب ہو سکتا ہے لوگ کہیں جی ڈاٹ صاحب کدر دی کوڑی کٹ دے پہنے دے کدر نہیں بندہ ٹھیک ہو گئے بلکو ٹھیک ہے سائی تو کیا چیز مائنڈ سیٹ سوچ ٹھیک ہے اس میں سے وہ اللہ کو مائنس کر کے بیٹھا ہوا تھا پیسے کو اس نے خدا برہا ہوا تھا صدا بھائی جو اس سے جینورن پیار کر رہا ہے اس کی اولاد نہیں اسی سے پیار اس کی اسی کا سارا کچھ لیکن لالچ تو وقت سے پہلے گریب کر لینا سارا کچھ اور وہ بھی دو نمبر طریقے سے ٹھیک ہے وہ جو بیک آف مائنڈ میں نیگٹیوٹی پھر آپ کے اپنے اندر جو ایک گلٹی کانشیسنس ہوتی ہے نا بڑی خوف باکس ہے وہ آپ کو بیمار کرتی ہے ٹینشن میں رہتے ہیں آپ پکڑے جانے کے خوف سے پتہ نہ چل جائے گی یہی چیزیں ہیں نا تو آپ کا دھیان جب اس طاقتور سے ہٹ جاتا ہے کہ یار اس نے دینا جتنا ہے وہی ملنا ہے اور اگر شیطانی طریقے سے لیں گے تو پھر شیطانی طریقے سے مسئلے بھی حل آپ کو کرنے پڑے وہ جتنا زیادہ آئے گا وہ فیرون اسپیال چلا جائے گا فیرونوں کا علاج فیرون اسپیال میں ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہ فیرون ڈاکٹر اس کا علاج کیار دیں گے وہ فیرون ڈاکٹر علاج کریں گے فیرون کا علاج بھی فیرون ڈاکٹر ہی کرتے ہیں لیکن سب میرے سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے دور میں معاشی تنگی بہت زیادہ ہے اور اس پہ کہہ بگاہے میں میرے کئی دوست بانشید بھی کرتے رہتے ہیں لیکن میں آپ کا پائنٹ آف یو جاننا چاہوں گا کہ اس معاشی تنگی کے دور میں جس میں ایکنومک میلٹ ڈاؤن اتنا ہے اور ایسا اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے لوگوں کے پاس ایک طبقہ اثر وہ پسک گیا ہے جو لور میڈل کلاس ہے سر وہ اس سے بھی نیچے چلا گیا جو میڈل کلاس ہے وہ لور میڈل کلاس ہو گیا جو اپر میڈل کلاس ہو گیا کیا کیا جائے میں کہتا ہوں اس سوال میں جو تقاضہ ہے یہ میرا تقاضہ نہیں بڑے سننے والے چاہیں گے کہ خوشحالی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے خوشحالی کا مطلب یہ کہ ضرورت ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو ایسا کیا کیا جائے کہ یہ خوشحالی حاصل ہو اور یہ جو ایک مشکل وقت ہے معاشی طور پر مشکل وقت ہے یہ ختم ہو جائے بہتری کی طرف چلا جائے اور ہمیں سکون مل جائے شاہ صاحب پوری دنیا میں ریسیشن ہے ویسے اوبرال ٹھیک ہے لیکن پوری دنیا کا جو سسٹم بھی مجورٹی چل رہا جس کو ہم فالو کرتے ہیں ڈالر روڈ سارے کو وہ سود بیسٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ اللہ رسول سے جنگ ہے ٹھیک ہے یہ مال لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ نیچر سے بھی جنگ ہے لیکن اگر اس کو اب صرف اپنے پر مانے پر لائے جائے اور غریب لیول پر اور ہمارے لیول پر اور ہمارے ملک کے لیول پر آپ کہتے ہیں کہ معاشی تنگ دستی بہت بڑھ گئی ہے خودکشیاں بہت بڑھ گئی ہیں سارا کچھ بڑھ گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریب معاشی طور پیام ہو گئے ہیں جو ان کا وہ 23 سال کا دور ہے جہاں سے ان کی سٹرگل شروع ہوتی ہے دوسری اور اچانک ان کا بائیکارٹ شروع ہو جاتا ہے اور ویسے تو پہلے بی بی خدیجہ خاتون بھی ان کے ساتھ ہیں خود بھی وہ بزنس مین ہے ٹھیک ہے اور سیدنا بکر صدیق اور سیدنا عثمان اگنی جیسے ان کے دوست ہیں جو بہت بڑے بزنس مین ہیں ٹھیک ہے عبدالرمان بن آف جیسے لیکن جب یہ ٹف ٹائم آتا ہے ہجرت کرتے ہیں وہ بچارے بھی قسم پرسی کی علب میں ان کے ساتھ ہیں ان تھی تنی مشکل تو نہیں آگئی اس موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین تین دن فاقعہ پتھر باندے ہوئے ہیں خودگوشی کر لی تھی انہوں نے کرنے کو کہا تھا کسی ساتھی کو صحابہ کرام کی صحابہ صرفہ کی وہ شلواریں نیچے سے پھٹی ہوتی تھی عورتوں کو کیوں مسجد میں آنے سے منع کیا گیا کہ وہ سجدے میں جاتے تھے پیچھے سے نظر پڑتی تھی تو وہ بچاروں کے فس کپڑی نہیں تھے اور سرکار نے ان کو بھی ساتھ چلانا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ کہ توقل بھی کم ہو گیا دوسرا ہمارے اندر وہی خدا خوفی بھی کم ہوتی گئی اور لالچ اور حوث بڑھتی گئی اور خدا اور خدا کے رسول سے نظر اٹھ گئی قرآن اور نبی اس دن مانیں گے کہ میری قوم تارک قرآن ہو گئی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایک مسئلے کا حل موجود ہے لیکن آپ نے اس پر نہیں چلنا اور آپ پر ایکسکیوز یہ ہے کہ ہمیں چلنے نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے جی اوہ جی اوپر سے بڑے طاقتور امریکہ طاقتور ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ اللہ امریکہ کو مان لیں رسول آپ گورے کو مان لیں ایسے ہی ہے لا الہ الا امریکہ گورہ رسول اللہ پریکٹیکل تو یہ ہے ایک بات میں آپ سے کہوں مجھے بڑی ہوپ ہوئی ہے ویسے اس قوم کو پچھتر سالوں میں بار بار ہوپ ہو جاتی ہے ابھی چیف جست صاحب جو نئے آئے ہیں انہوں نے پہلے دن کوئی کاروئی چل رہی تھی میرا تو ایک ہی لائن میں نے پڑھی ہے کہ انہوں نے آرگیومنٹ میں جو وکیل صاحبان کسی لاو پر کر رہے تھے تو انہوں نے انہیں کہا کہ دیکھو میں چاہے چیف جستس ہوں یا سپریم کورٹ بری طاقتور ہے یا کننا یا پارلیمنٹ طاقتور ہے یا آئین طاقتور ہے لیکن ان سے اوپر ایک شریعت بھی ہے اور دیفنیٹلی بھی شریعت محمدی کی بات کر رہے ہوں تو انہوں نے کہا میں نے تو فیصلہ کرتے ہوئے شریعت کا بھی دھیان کرنا ہے میں بڑا خوش ہوا یہ دعویٰ یا یہ نعرے پہلے بھی بڑھونے لگائے ہیں لیکن مجھے بڑی امید ہوئی کہ ایک بندے نے پہلے دن ایڈبیٹ کیا اس سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے جس سیٹ کے بارے میں نبی کیونسی صلی اللہ نے کہا کہ جس نے قاضی القضاء کی سیٹ لے لی اس نے خود کو علاقت میں ڈال لیا اور امام ابو حنیفہ نے چھے آٹھ سال میرا خیال جیل کٹ لی تھی حرون رشید کی لیکن سیٹ یہ نہیں لی تھی یہ یہ نہیں بڑا مشہور واقع ہے وہ نے کہا میں آپ نے اس قابل نہیں سمجھتا وہ نے کہا نہیں تم جھوٹ بولتے وہ نے کہا پھر تو میں بالکل نہیں سمجھتا اب تو آپ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ ہوں جیل میں ڈال دیا لیکن وہ نہیں مانے میں خیال جیل میں شاید ان کی ڈیتھ ہوئی لیکن ظاہری بات ہے یہ کام کسی نے کرنا ہے اور اللہ نے کسی نہ کسی کو یہ جگہ دی ہے اللہ تو دیتا ہے اب اگر وہ پہلے دن وہ کہہ رہے ہیں آگے وکیلوں کو کہ یار شریعت کا بھی دھیان کرو تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ خود وہ یہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ ایک فراد کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو حکمران ہی ذمہ دار ہوں گا یا قاضی صاحب بھی ہوں گے تو اب قاضی صاحب کے فیصلے اگر اسی شریعت کے مطابق ہوں گے تو ضرور ہم کسی رائٹ ڈیریکشن میں جانا شروع ہو جائیں گے ایسے ہی ہے نا لیکن قاضی صاحب کا ہم ویٹ نہیں کرتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے تو انڈویجل اپنے لیول پہ کرنا ہے تو آج یہ قوم ہم میں اور آپ برائنگ روم میں ایسی لگ رہا ہے ماشاءاللہ بجلی جزنی مرضی مہنگی ہو گئی ہے ٹھیک ہے بینٹ کوٹ ہم نے برینڈڈ پہنے ہوئے ہیں تو ہمیں غریبوں کا خیال خود کرنا پڑے گا اپنے قریبیوں کا ٹھیک ہے روز کا چلیں کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلائیں پیار سے احسان جتانا نہیں یعنی تو وہ کام خراب ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی انسان کی نیچر ہے غریب ترین کی بھی میں نے دیکھا ہے نیچر ہے کہ وہ احسان بیسیکلی لینا نہیں چاہتا کسی کے نیچے لگنا نہیں چاہتا کیونکہ اللہ نے سب کو برابر بنایا تو اس کے شرط سے بھی پھر بچنا پڑے گا نہیں تو وہ بعد میں یہی دعا مانگے گا کہ یا اللہ منو تفیق دے میں بھی شاہ صاحب دا احسان لاسکا ٹھیک ہے یہی کرے گا تو اصل میں وہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ شاہ صاحب دیتے بھی فاقیان پھر میں بھی شاہ صاحب نکھو آئے وہ شاہ صاحب کھلا کے پاس گیا وہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میں ان شاہ صاحب دا کس دن احسان لاوں گا کس دن ریٹائن کران گا شاہ صاحب کس دن کڑکی میں آئیں اور میں انہیں پکڑوں میں بھی ان کے اوپر احسان کروں انسان کی تو یہ حالت ہے تو آپ اتنی آجزی سے وہ کام کریں اتنی خموشی سے وہ کام کریں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تسبیحیں بہت پڑھ لی ہیں یہ والی تسبیحیں مجھے ابھی بھی راستے میں دوستہ ساتھ میں نے ڈراؤپ کیا مجھے کہتا ہے سر آپ یہ کاؤنٹر پہنا ہوتے اس نے تو مجھے کہتا ہے آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ یہ بس کر دے میں کہا یار میں کہنا ہے اے شروع ہو جا کہنا نہیں تو اس میں کیا آرچ ہے میں کہا آپ نے کتنی ایجوکیشن ہو گئی ہے کہتا آپ کے سامنے میں نے ایمار سی پی کر لی ہے میں کہا اب اور کیا کرنا آگئے کہتا نہیں اب تو میں جاپ کر رہا ہوں اب پریکٹس اپنی اسٹیبلش کروں گا میں کہا بیٹے یہ ہی سن دیو نا کہ کیا ہوئے جی ایم اے کر لی ہے بی اے کر لی ہے تو اب کیا کر رہے ہو اب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یا مان باپی ناکری لگ گیا ہے میں کہہ پاہ جانہ انہیں ambah у었어요 ہو گیا ہے انہوں ناکری بھی کرو کچھ تو اب اس نے ناکری بھی کریں اس نے herumلطے دیا ہے آپ نے پڑھ دیا ہے یا آنیاو یا آنیاو یا آنیاو تو وہ تو پہلے ہی رہے ہیں آپ بھی کہنے بھی توڑا اس نے رہے ہیں لیکن اب آپ بھی رہے ہیں جنہ لے ہم جائے بلکل صحیحั czy تو تھوڑا سا غناء آپ بھی کر لیں تمام بانٹ آپ بھی دیں میسیج دے رہا ہوں بابا جی سید سبتر علی بخاری صاحب میں نے انہیں 24 آرز جو ہے نا اس میسیج پہ جو فوکس دیکھا میں نے ایک پر انہیں کہہ دیا کہ آپ تو خود غرض ہیں بڑے اپنے گاؤں کے آگو اپنا یہ جو یہ نا یہ مشن کسی طرح چلے ٹھیک ہے ہسی جائیں لیکن اس ہی گلی میں بھٹی کی گلی میں سے گزرتے ہوئے میں نے انہیں کئی بار میں نے سوچا تھا اس دن کسی نے گزرتے ہوئے زیادہ ہی بتمیسی ہو کافی تار میں نے نہیں پیار میں نے کہا بابا جی یا وہ غصہ نہیں آتا آپ تو اس کو ہس کے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں بیٹا وہ نا سمجھ آئے نا سمجھ پہ یہ غصہ تجھے بچے پہ غصہ آتا ہے اب وہ بچہ تو نہیں تھا لیکن بابا جی کی نظر میں بچہ تھا اور نا سمجھ تھا ٹھیک ہے مجھے کہتے ہیں ہر وقت معاف کرنے کی نیت میں رہا کرو آہا بہت اللہ صحیح سے ٹھیک ہے بلکل میں نے انہیں پریکٹیکلی اس رہیمی ذہمانیت کو پریکٹیکلی اپنے شیوے میں لاتے دیکھا وہ خود جب معاف اتنے لیول پر کر رہے تھے تو ان کے کہنے پر اللہ بتا نہیں کتنے کو معاف کرتا تھا ملکل ٹھیک سر ٹھیک سر بات چیلنج ہے بہت زیادہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے والدین یقین کیجئے کہ بڑھاپے میں یہ فکر مندی ان کو اور زیادہ ان کا جو برڈن بڑھ جاتا ہے بڑھاپا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس برڈن اس دکھ اور اس تکلیف کے ساتھ کے بیٹی ہیں جو بیائے نہیں گئیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ذرا سوشلی بھی ٹیچ کیجئے اور آپ اس پہ گائیڈ کیجئے کہ ایک فقیر درویش اس چیلنج کو کس نگا سکتے لیکن فقیر درویش کے سامنے پھر وہی بات مثال سرکار اور اسلام آپ اگر اسلام کے طریقے سے کیا مطلب ہے اس کا کیا اس کا حل ہے اور دوسرا یہ کہ جی سوشلی کیا حل نکالنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ ویسے صدی سی بات ہے اسلام پہ ہیں نہیں ہیں ہم نے اپنے طریقے نکالے ہوئے ہیں اپنے حل چونکہ حل تو نکالنا ہے نا اگر اسمان دیوان ہے ٹھیک ہے سڑک پہ کوئی مسئلہ آ رہا تو سڑک یہ نہیں سوچیں گے اسلام کا کہ وہ اپنے اسے کا سپیڈ بریکر بنا لیں گے ٹھیک ہے سڑک توڑ کے بیٹھے ہوں گے باقی سارے باڑ میں جائیں اپنا مسئلہ نکالے گے تو اسلام وائز تو یہ ہے کہ شادیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ تو اسلام میں اس طرح کی شادی تو نہیں ہے یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ لڑکی بیٹھی رہے ضرورت مند تو مرد ہے ٹھیک ہے شادی تو یہ ہے کیوں ہے حاکمہ وہ تو لڑکی کی ڈیمانڈ ہے اس کے ولی کی ڈیمانڈ ہے ان کے یہ کوئی کاروبار نہیں ہے یہ اصل میں اللہ کی طرف سے تیہ کر دیا گیا تو یہ تو لڑکے والوں نے جانا ہے یا لڑکے نے بھی اگر چلا بھی جاتا ہے یہ اسلام تو یہ بھی ہے کلہ لڑکا بھی چلا جاتا ہے ہمارے اصل میں کلچر مکس ہے ناب ٹھیک ہے تو وہ جا کے کہتا ہے یا اس بی بی سے اگر پڑتی ہو کہتا ہے کہ جی میں آپ سے انٹرسٹیڈ ہوں پرپوس کرتا ہے وہ کہتی ہے یا میرے بڑوں سے بات کریں ٹھیک ہے بڑوں کے پاس آگے تو دیفینیلی پوچھا جاتا ہے کہ جی تمہارے پاس کیا ہے تم کیا کرتے ہو ہماری بیٹی کو تو ہم نے اس طرح رکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو منیمم یہ لیول تو ہمیں چاہیے کیا تم یہ افورڈ کر سکتے ہو پھر اس کے ذمہ کیا ہوگا تمہاری پوری فیملی ہوگی یا نہیں ہوگی ماں باپ کے ذمہ تو یہی دیکھنا ہے نا کہ یہ شرابی کبابی زانی تو نہیں ہے جواری تو نہیں ہے کیونکہ یہ ویک پرسنیلیٹی کی نشانی ہے یہ مرد ہے بھی ہے کہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے ذمہ داری لے سکتا ہے کے نہیں ذمہ داری لے سکتا ہے کے نہیں یہ میری بیٹی کو جو اس نے جانا ہے ٹھیک ہے definitely یہ معاشر لیکن ہم وہی بات ہے کہ ہم اس اصل زندگی کا جو اللہ نے مینول دیا ہمیں اس میں ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم کسی اور طرف شادیوں پر چلے گئے ہیں ایک لوگوں کے پاس آپ کی وہی بات اتنا پیسہ ہے یا اس کو وہ اتنا شو آف کرتے ہیں کہ ایک ایک شادی دس دس دن چل رہی ہے destination marriages ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پھر مینے بعد بریک اپ ہو رہی ہے پھر آپ پہ بھی انہوں نے میک اپ کر لیا پھر بریک اپ ہو گیا یہ سارا کچھ آپ کو بتایا ٹھیک ہے sorry to say wife swapping ہو رہی ہے ایک طرف wife swapping ہو رہی ہے pineapple parties ہو رہی ہے دوسرے بچیاں گروہ میں بیٹھی ہوئی ہیں پھر یہ تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں جن کی شادیاں ہوئی نہیں کباری بچیاں ٹھیک ہے تو بچاری بیوہ ہو گئی ہے سالبہ دی ٹھیک ہے یا کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے ان کے ساتھ ان کی بھی شادیوں نہیں بہت مشکل ہو گئی ہیں تو عورت کو رادر جو ہے وہ exploit زیادہ کیا جا رہا ہے جو کہ اصل حق دار ہے اور ہم لوگ جو ہیں جو مرد ہیں وہ ضرورت مند ہیں لیکن وہ مارکیٹ پہ چھا گئے ہیں انہوں نے اس کو بزنس منا لیا ہے اور وہ جو جس سے انہوں نے بیک کرنا جا کے will you marry me ٹھیک ہے وہ اس کو بچاری کو انتظار میں waiting میں بٹھا دیا ہے اور ہم choosers ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے اور اس میں ماں باپ سب کا mindset شامل ہے پوری society شامل ہے ٹھیک ہے مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے رو رہی ہیں اور بیٹوں کے لیے کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ مجھے فلانی اس طرح ہی چاہیے اور گاڑی بھی چاہیے اور بنگلا بھی چاہیے اور چاند سی بہو چاہیے اپنیاں گڑیاں اینجی گیاں انہاں واسطے چاند سا منڈا کی چھڑ کے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو بچی اپنی مدی سے کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے جو ان کے نزدیک غلطی ہوتی ہے ایسے ہے نہیں ہے باقی یہی ہے کہ پھر marriage bureau بنائیں یہ بھی سرکار اپنے زمیں لے لے یہ بھی سرکار اپنے زمیں لے اور جناب پورا ایک میک ما ہو ٹھیک ہے ویسے تو میک ما یہ تو ماں باپ کی ان کی help ہونی چاہیے کہ ہر بندے کا یہ computer کا دور آگیا ہے نادرہ کے data میں اس کا پورا criminal record اس کا proper record ہونے چاہیے ہماری intelligence agency دنیا کی نمبروان agency ہے ٹھیک ہے وہ یہ help بھی کر سکتی ہے ملک کو سیدھا کرنا ہے یہی کام کر لیں اور تو ہم جنگیں تو لڑی لڑنی میں نہیں اللہ نہ کریں ہمیں کوئی جنگ لڑنی پڑھ یہ اچھی بات ہے امن کے دور میں تو یہی کام کر لیں پورا data ہو کسی بھی لڑکے کا رشتہ ہے میرے آپ جیسے کا computer میں ڈالا جائے نادرہ سے پوچھا جائے پتا چلے جی شاہ صاحب دے جوے ساتھ پہلے تن تن ویاہ کر چکے نے تن ندے already چال رہے نے ٹھیک ہے اگلے سوچ لیں کہ کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور پچھلیوں کو طلاق کس بیس پر انہوں نے دی تھی وہ طلاق نامیں نکالے جائیں reasons کیا تھی تو ہو سکتا ہے نا پور فائلنگ ہو جائے پور فائلنگ ہو جائے otherwise پھر نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی تھی صحیح تھی بالکل ٹھیک ہے جو میں تو سوچتا ہوں دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں بہت مشکل حالات ہو گئے کربلا کے بعد جہاں صادات کے صرف مولا سجاد بچے تھے ٹھیک ہے اور بچیاں ہی بچیاں تھی بے وائن تھی بڑی چھوٹی عمر کی بھی تھی ان ساریوں کو کیسے ایڈجسٹ کیا ہو گا کیا تاریخ اس کے بارے میں کچھ لکھتی ہے بہت مشکل تھا تو کیا انہوں نے وہ گزار لیا تھا اس میں بھی کوئی حل نکالا تھا وہاں سے سیکھ لیں بلکل ٹھیک لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہم خود مسئلہ کریئٹ کرتے ہیں پھر اس دلدل میں سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس دلدل میں ہی اس گھڑ میں ہی مارا مسئلہ کریں اس میں خوشبو بھی آئے صحیح کیسے آئے گی کیسے آئے گی تو وہ پھر یہی ہے کہ سات دن سورہ رحمان سنیں کاری باسد مصری کی آواز میں اس کو رحمان مان لے نا بلکل صحیح ٹھیک ہے اس کو رحمان مان لے وہ خود کہہ رہے کہ میں ویسا ہی رہوں گا جیسا مجھے سمجھ ہو گئے مجھے پتہ ہے وہ کہار بھی ہے جبار بھی ہے حساب لے تو بہت سخت حساب لیتا ہے لیکن میرے سے بسم اللہ رحمان الرحیم ہی نہیں ختم ہو رہی تو رحمان و رحیم ہے کریم ہے غفور ہے حلیم ہے مجھے یہی سارا مجھے بھی ادھری میں رحمانیت پہ ہوں تو وہ سات دن کاری باسد کی آواز میں سورہ رحمان سنیں ماباپ بھی بچیاں بھی نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ یہ شادی ہم تیرے حکم کی خاطر کر رہے ہیں کیا بات ٹھیک ہے تیرے حکم بھی وجہ سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر وائز فرینڈ آف بینیفیٹ پتہ نہیں کیوں میں تو نینی ٹرمے سن رہا ہوں ٹھیک ہے جی ون نائٹ سٹینڈ پتہ نہیں کی یہ وہ فرینڈز ان نیڈ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے تو اللہ یہ تیرے حکم لیے کر رہے ہیں میرے نزدیک یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کے حکم سے شادی کرنا اور پھر اگلی نسل تیار کرنا انہیں اچھے انسان بنانا اور اتنی طرح میں چلے جانا ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ حج روز سے بڑی عبادت ہے لیکن اگر یہ اللہ ہی کی خاطر نبی ہی کی خاطر کی جائے تو اس میں اگر یہ نیت رکھ کے سورہ رحمان تین بار دن میں سات دن کاری باسد مصری کی آواز میں آنکھیں بند کر کے سنیں ٹھیک ہے اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں بعد میں پانی لے کے پیار سے تین بار اللہ 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 اپنے دل میں ہی اس کو پکارے تین گھوٹ میں پانی بھی پی لیں ٹھیک اللہ کریم خیر کر دیں گے نیت کر لیں کہ ہم اس کا نام کے ساتھ محمد لگائیں گے بیٹے کے ساتھ بیٹی کے نام کے ساتھ ہم پاکوں میں سے کوئی نام لگا لیں گے ٹھیک ہے پی بی پاک فاطمہ کے کوئی نام لگا لیں گے وہ ایسے نام رکھیں نام ذرا بیٹی رکھنے کا دعا فاطمہ رکھ لیں پکارے ہیں آپ اسے دعا فاطمہ بہت پیار سے لینا پڑے گا ٹھیک ہے شانِ حسنین رکھ لیں آپ شان بلائیں اس کو ٹھیک ہے محمد عبد الرحمان کر رہے ہیں ٹھیک ہے محمد احسان علی کر لیں حوالہ دعا آپ ان کا حوالہ کر لیں ایک تو اس حوالے سے آپ کا دھیان تھوڑا ادھر رہتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا تھوڑا سا اس کی طرف دھیان رکھتا ہے وہ آپ ستر گناہ دھیان ویسے ہی کر لے گا کچھ کریں تو صحیح نا آپ اس کی طرف آئیں تو صحیح صرف ڈیریکشن ہی چینج کریں یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر بڑی میمار تینکیو جی آپ کا بھی شکریہ سلام علیہ شفیئینا سلام علیہ محمد سلام علیہ